آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم مقدمے کی سمات ہوئی سکسٹری تری اے والا معاملہ ہے اور یہ سارا معاملہ اس وقت آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے آج عدالت میں برطانیہ امریکہ کا بھی ذکر ہوا جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ یا جو اس طرح کے ممالک ہیں مغربی ممالک ہیں وہاں پہ اگر کوئی رکن منحرف ہو جائے کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دے تو اس کے حوالے سے وہاں پہ آئین کیا کہتا ہے لیکن ماضی قریب میں جب مقصود نشستوں والا معاملہ چل رہا تھا اس موقع پہ جو فیصل صدیقی صاحب تھے سنیت حاد کونسل کے وکیل انہوں نے امریکہ کے آئین کے حوالے سے کچھ کہا اور اس کے اوپر موزز چیف جسٹس صاحب نے کیا رد عمل دیا تھا جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی تھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کو اپنے زمینی حقائق کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا امریکہ کی اگر آپ یہاں پہ مثال دیں گے یا برطانیہ کی مثال دیں گے تو وہاں پہ زمینی حقائق ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ اگر کوئی شخص انعراف کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے کیا وہ صرف اپنی زمین کی آواز پہ کرتا ہے آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایم این ایز کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آتی رہیں یہاں پہ تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کچھ ایسے ایم این ایز ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر حلف لیا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ کڑے ہیں اسی کو ووٹ دیں گے اور جب پارلیمنٹ میں پہنچیں گے ہر چیز میں ان کی حمایت کریں گے لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس طرح کی بھی شخصیات ہیں جنہوں نے پارٹی کو تبدیل کر لیا یا وہ دوسری سائٹ پہ جا کے مل گئیں تو زمینی حقائق کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیا امریکہ برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ حلف دے گا اور اس کے بعد وہ جا کے کسی اور کو ووٹ دے دے گا تو ہم نے اپنے زمینی حقائق کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ ایک جماعت کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں پر ہماری جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے ہارس ٹریڈنگ سے لوگوں کو دباؤ میں ڈال کے لوگوں کو اٹھا کے مختلف طریقوں سے لوگوں کا ایک طرح سے ضمیر بھی خریدا جاتا ہے ان کو بدلہ بھی جاتا ہے ان کے ووٹ بھی لیے جاتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں جنس کو یقیناً موزز عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلے کے اندر دیکھے گی آج جو حکم نامہ لکھوایا گیا ہے آج جو سماعت ہوئی ویسے تو کل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے آج حکم نامے میں یہ لکھوایا گیا ہے کہ کیس سے متعلق امریکہ اور برطانیہ کے حوالے بھی دیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کی سربراہ کی ہدایت سے متعلق امریکہ اور برطانیہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حالی میں مقصود نشستوں کے کیس میں جو کومنٹ کیا تھا کہ ہمارے جو زمینی حقائقیں ان پہ بات کریں ہمیں برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں نہ دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ موزیز عدالت اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے دوسری جانب آج ہمارے وزیری اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ ہمارے جو وزیراعظم نے جنائٹیڈ نیشنز میں سپیچ کی انہوں نے ریکارڈ توڑ دی ہے اب جو انہوں نے سپیچ کی اس میں انہوں نے بہت ساری وہاں پہ ایسی باتیں کی جس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں ویسے تو ان کی جو سپیچ تھی اس میں نہ انہوں نے نیتن یہو کا نام لیا نہ ہی موڈی کا نام لیا یقیناً انہوں نے اسرائیل کے اوپر تنقید کی انہوں نے بھارت کے اوپر تنقید کی لیکن یہ جو دونوں شخصیات ہیں یہ اس وقت نفرت کا سمبل بنیمی ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی تنقید ہوتی ہے جہاں پہ بھی کوئی اتجاج ہوتا ہے ان لوگوں کی لوگ تصویریں اٹھاتے ہیں موڈی جو کر رہا ہے بھارت میں ہندوطوہ کے نام پہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں ماضی قریب میں ہی جب ایک اور وزیراعظم تھے عمران خان صاحب انہوں نے تو متعدد موقعوں کے اوپر موڈی صاحب کا برائرہ اس نام لیا تھا اب اس دفعہ موڈی کا نام نہیں لیا گیا اور نتن یہو کا بھی نام نہیں لیا گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے سپیچ کر دی تھی ہمارے وزیراعظم نے کیا ضروری تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو ساتھ لے کے جاتے یہ آپ سامنے ویجولز بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز وہاں پہ بیٹھے ہیں اب ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے اوپر تنقید ہوگی لوگ تنقید کریں گے کہ وزیراعظم کا بیٹا وہاں پہ کیا کر رہا ہے لیکن عوامی تنقید کو یہ کتنی اہمیت دیتے ہیں دنیا کا کوئی بھی حقیقی جمہوری ملک ہو وہاں پہ عوامی تنقید سے حکمران ڈرتے ہیں وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو تنقید کا باعث بنے جو عوامی ردعمل کا باعث بنے لیکن یہ یہاں پہ بھی اپنے بیٹے کو لے کے گئے جب ان کی پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم ون کی اس وقت سلمان شہباز صاحب پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب تھے وہ ملک سے باہر تھے لیکن اس کے باوجود ان کو سرکاری دوروں میں وزیراعظم صاحب ساتھ لے کے گئے طیب اردگان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ترکی میں جا کے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ہر جگہ پہ لے کے جائے جائے آپ وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے گئے ہیں آپ وہاں پہ اپنے وزراء کو لے کے جائیں آپ اپنے کسی مشیر کو لے کے جائیں چلیں اس کے اوپر تو بات بنتی ہے اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے صاحبزادے کو آپ کس کپیسٹی میں وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں ویسے ان کے ساتھ تارک فاطمی صاحب بھی گئے تھے یہ تارک فاطمی صاحب وہی ہیں المعروف ڈان لیکس والے جن کے حوالے سے اس وقت قوم کو بتایا گیا تھا کہ جناب انہوں نے جو حرکت کی ہے خارجہ پالیسی ہے اس کے روح روان بنے میں اینیوے وزیراعظم صاحب نے وہاں پہ تقریر درہ کی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو سارے معاملات ہیں عدالتی معاملات سیاسی معاملات یہ کس طرف جا رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف اتجاج جاری رکھے گی آج خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی علی مین گنڈا پور سے اگین اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اتجاج کو کال آف نہیں کرنا اتجاج اپنے ہر حالت میں کرنا ہے اور دوسری جانب حکومت پنجاب جب بھی کوئی اتجاج کی بات آتی ہے جلسے جلوس کی بات آتی ہے وہ دفعہ ایک سو چورتالیس لگا دیتے ہیں